ہمارے جو افسرز ہیں جو ایکسپوز ہوتے ہیں فارنرز کو مثال کے طور پر یہ دونوں ڈیفنس اٹیشز تھے جرمنی میں اور اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کا کریر امریکنوں نے فالو کیا تھا اور امریکنوں نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ یہ دو افسر جو ہیں یہ اس فوج میں بڑھیں گے ایک اور کوس ہوتا ہے جہاں ہمارے آمی چیف جاتے ہیں وہ ہوتا ہے فورٹ لیون ورث میں خاص طور آمد کو کا جو لوگ آمد کو کے کوس کے لیے ریکیمنٹ کیے جاتے ہیں وہ ہمارے ٹاپ آفیسز کریم بیسٹ ہوتے ہیں اب جب وہ ادھر پہنچتے ہیں تو ان سب کو یہ امریکن جو ہیں آخر انہوں نے انفرمیشن کیسے دینا ہے پاکستان آرمی میں ان کے جاسوس چاہیے مگر وہ امریکن گورا تو جاسوس نہیں ہو سکتا تو سب سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ ایک اچھا افسر جو واقع رائز کرے گا اس کو جلدی سے پکڑیں اور کمپرمائز کریں اور یہ بہت تفہ ہوا ہے یہ امریکنوں کا چال ہے مثال کے طور پہ وہ سٹڈی کرتے ہیں آپ کو وہ آ کے آپ کو کہیں گے آپ کو ہم ایسے کر رہے ہیں کچھ افسروں کو ہم ایک لیٹن امریکہ میں ٹرپ کے لیے بھیج رہے ہیں آپ اور آپ کی وائف آپ خود چلے جائیں ادھر چلے جاتے ہیں پھر توفے اور یہ وہ آستے آستے وہ دیکھتے ہیں وہ سٹڈی کرتے ہیں آپ کو کہ آپ کا ریاکشن کیسا ہوتا ہے وہ پھر ایسی چیز کہتے ہیں جو گورنمنٹ کے خلاف ہو جو پاکستان کے خلاف ہو وہ دیکھتے ہیں آپ کا ریاکشن کیا ہے اور آستے آستے اس قسم کی کلٹیویشن ہوتی ہے پیسے آپ کو پھر ساتا توفے ملتے ہیں اس کے بعد پیسے ملتے ہیں ایک آدمی وہ سکن ہو جاتا ہے اور ایک ایسا وقت آتا ہے جب وہ کچھ کہتا ہے کہ اس کو پتا چل جاتا ہے یہ تو میرے یہ میرے نہیں کہنا تھا یا یہ میں کمپرمائز ہو گیا